تو اب ہم راشت اور راشتریتہ کے بیچ کے سمبند کو بہتر سمجھ گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ گیا ہے کہ دونوں کے بیچ میں بہت گہرہ سمبند ہے راشت اور راشتریتہ کے بیچ میں ایک کے نرمان اور وکاس میں جو تتو سہاک ہوتے ہیں آم طور پہ وہی تتو دوسرے کے نرمان اور وکاس میں اتنا ہی مہتو رکھتے ہوں یعنی راشت کے نرمان اور وکاس کے لیے جو تتو اہم بھونکہ نبھاتے ہیں وہی تتو راشتریتہ کے وکاس اور نرمان میں آوشک انگ بنے رہتے ہیں تو راشت اور راشتریتہ اور ان کے بیچ کا سمبند یہ تو بات سپشت ہو گئی لیکن راشت اور راج ان کے بیچ میں کیا سمبند ہے اور جب میں نے راج کہا تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ راشت میں بھاونات مک راشت کے ساتھ بھاونا جڑی رہتی ہیں بھاونایں رہتی ہیں تو کیا پرتیک راشت ایک راج ہے یہ ایک سوال اٹھتا ہے کیا پرتیک راج ایک راشت ہے دوسرے شبدوں میں کیا پرتیک راج بھاونات مک روپ سے ایک آتم ہے بھاونات مک روپ سے ایک جٹ ہے پرتیک راشت گل کرشت یہاں پر اپنی بات رکھتے ہیں جن کا جکر میں نے پور میں ان کی پریبھاشہ کے سمبند میں کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک راشت جو ہے وہ راج اور راشتریتہ کا یوگ ہے راشت جو ہے وہ راج دھن راشتریتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرتیک راشت راج ہے دونوں کے بیچ میں کچھ انتر ہے پرتیک راج یا پرتیک راشت ایک راج ہو یہ جروری نہیں دونوں کے بیچ میں کچھ انتر جرور ہے اور یہاں ہم انتروں کی بات کریں تو دیکھیں ایک کے بعد ایک راج کے لیے جن سنکھیا نشت بھو بھاگ سرکار اور سم پربتہ یہ جروری ہے راج کے لیے پنہ دہرہ دیں ایک نشت جن سنکھیا نشت بھو بھاگ اس کی سرکار اور سم پربتہ مہت پون تت بنتے ہیں راج کے لیے یہ انیوار ہیں جدی ایک راج کی بات کریں لیکن راشت کے سنبند میں کچھ اور راشت کے سنبند میں ان سب کے اترکت کچھ اور اور وہ کچھ اور کیا ہے جن سمدائی آدھ کے علاوہ نشت تتووں کا ورنن کر پانا سنبھو نہیں راشت کو بنانے سے سنبند تتو بدلتے رہتے ہیں میں نے آپ کو سات تتووں کا جکر کیا ہو سکتا ہے کسی راشت کے نرمان میں ان میں سے کچھ تتو اپستت نہ ہوں کچھ تتو شامل نہ ہوں اور ہو سکتا ہے کسی انی راشت کے نرمان میں ایک یا دو تتووں نے ہی بھرپور بھومی کا نبھائی ہو راشت کو بنانے میں یا دیپی راشت اور راج دونوں کا سمبند بھوکھنڈ سے ہے دونوں کا سمبند جن سنکھیا سے ہے دونوں کا سمبند کسی نہ کسی بھوکھنڈ سے جرور ہے پھر بھی یہاں ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ راج کا بھو بھاگ سدائیو پوری طرح سنشچت رہتا ہے راج کا بھو بھاگ راج کا بھو بھاگ پوری طرح سنشچت رہتا ہے ارثات ایک راج کی نشچت سیمائے ہوتی ہیں اس کی سیمہ ریکھا ہوتی ہے ایک راج کی لیکن راشت کے سمبند میں ایسا نہیں ہے میں نے آپ کو دھارن دیا پوروی جامنی پشمی جامنی راشت کے سمبند میں جروری نہیں ہے کہ راشت راج کی چہار دیواری یا راج کی سیماؤں کے اندر ہی اندر تک نہت ہو نہیں راشت جو ہے وہ راج کی سیماؤں کو پار کر جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کئی راجیوں میں پھیلا ہوا ہو پوری سمبھاؤنہ راشت جو ہے وہ راج کی سیماؤں کو پار کر کے کئی راجیوں میں پھیلا ہو سکتا ہے رہنین کے لیے ہم فرانسیسی فرانسیسی کرانتی کے آس پاس کی بات کریں تو جو فرانس جو راج ہے فرانسیسی راشت اور فرانسیسی راج تو ہم پائیں گے کہ فرانسیسی راشت فرانسیسی راج سے باہر تک گیا ہوا ہے میں پھلا دو رہا دوں فرانسیسی راشت جو ہے وہاں فرانسیسی فرانس راج کی سیماؤں سے بھی باہر ہے ارثات ایک سے زیادہ راجیوں میں وہاں ایک سے زیادہ راجیوں میں رہنے والے لوگ سمان بھاو رکھتے ہوں گے بھاوناتما روپ سے ایک ہوں گے فرانسیسی کلچر فرانسیسی سنسکرتی ان میں حوی ہوگی لیکن ایک دوسرے کے ساتھ راجی کے روپ میں جڑ نہیں پائیں تو ایسی سنبھاؤں نہ ہو سکتی ہے اسی طرح ہم بھارت کی بات کریں جس کا میں نے پورم جکیا بھارت جو ہندو راشت ہے ہندو راشت کے روپ میں بھارت دنیا کے کئی خشتروں میں فیلہ ہوا ہے انیک دیشوں میں فیلہ ہوا ہم نیپال کو دیکھیں جو اپنے کو ہندو راشت کہتا ہے جبکہ بھارت نہیں کہتا لیکن ہماری ہندو راشت کی بات ہم کرے تو ہمارا ہندو راشت اس کی سیمائیں ہمارے بھارت ورش کی سیمائوں سے باہر تک فیلی ہوں انیک دیشوں میں فیلی ہوں ہندو شیلنکا بانگلہ دیش اور ان کچھ خیترل تک افغانستان یہاں تک یہ تو ایک راج سے باہر فلی ہوئی سیمائیں راشت کی ان کے ادارن ہوئے اور یہی بات بھارت فرانس کے الاؤہ ہم جرمنی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انگلین کے بارے بات کر سکتے ہوں انگلیش سانسکرتی انگلیزوں کی جو پرمپرائے سانسکرتی ہے وہ وش کے کئی دیشوں میں فیلی ہوئی ہے لیکن انگلین ایک راج کے روپ میں یہ تک سیمیت ہے بس اس کے آگے نہیں تو راشت اور راج دو بلکل الگ الگ چیز ہیں تیسرا بندو راج کے پاس سرکار اور سم پر راج کے پاس سرکار ہوتی ہے جیسا میں نے پور میں چار ترتو بتائے تو اس کے پاس سرکار ہوتی ہے اور سم پر ہوتی ہے اور سار بھوم ہونے کے ناتے اور سرکار ہونے کے ناتے راج جو ہے وہ اپنے سارے آدیش اس راج کے بھیتر رہنے والے لوگوں پر لاغو کرانے کے لیے باد کر سکتا ہے پھر سے سن لیجئے چونکہ ایک راج کی سرکار ہوتی ہے چونکہ ایک راج کی سرکار سارو بھوم ہوتی ہے یا راج سارو بھوم ہوتا ہے وہ سرکار اس کھیتر کے اندر رہنے والے لوگوں پر اپنے آدیش لاغو کرنے کے لیے سفتند رہے اور اس راج کے اندر رہنے والے لوگ سرکار کے آدیشوں کا پالن کرنے کے لیے باد بھی ہیں اور یا کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو سرکار اسے دنڈت کرتی ہے یا کوئی راج کی بات کو جس میں سرکار شامل ہے مانتا نہیں ابھیل نہ کرتا ہے تو وہاں کے ناغرک کو وہاں کے ویکتی کو سزا دی جا سکتی ہے یہ تو ہی راج کی بات لیکن راشت اس کے وپریت راشت کے لیے سم پربھتا اور سرکار انیوارے نہیں ہوتی راشت کے لیے سم پربھتا اور سرکار انیوارے نہیں ہوتی ان کے پاس پولیس شکتی نہ ہو کر آپ دھیاتمک شکتی ہوتی ہے بھاوناتمک شکتی ہوتی ہے بیچارک شکتی ہوتی ہے نیتک شکتی ہوتی ہے دیکھئے دونوں میں انتر جہاں راج سرکار راجکارت خیال رکھیں یہاں پر اسٹیٹ نہیں ہے راجکارت ہے یہاں پر بھوگولی کھتر میں رہنے والی سرکار بھوگولی کھتر میں شاصل کرنے والی سرکار جس کی اپنی سیمہ ہو تو اس بات کو پہلے آپ سمجھ لیں کہ میں جس راج کی بات کر رہا ہوں اس راج سے ہمارا تاتپر چھتیز گرڈ مددی پدیش پنجاب راج سے نہیں ہے اس سے ہمارا تاتپر ایک دیش سے ہے اس دیش کی اور اس دیش میں جس میں سرکار ہو سارو بھوم ہو اس کی اپنی جن سنکھیا ہو اور اپنی سیمہ ہو وہ ایک راج کہلاتا ہے دیش کہلاتا ہے تو دیش کے اندر رہنے والے لوگ یادی سرکار کے نیموں کا پالن نہ کریں وہ تو کا پالن کے لیے باد یہ ہیں اور یادی نہ کریں تو اس کے لیے دنڈت کرنے کا ادھکار وہاں کی سرکار کو ہے لیکن راشت کے ماملے میں ایسا نہیں ہے راشت کے ماملے میں ضروری نہیں ہے کہ سرکار اور اس کی سم پربھتا یہ بات لاغو ہو انوارنی ہے سرکار کے پاس جہاں راج کے ماملے میں پولیس کی شکتی ہے جس کے بل پیوے سب کام کراتی ہے راشت کے ماملے میں پولیس شکتی نہیں ہے وہاں پوری طرح سے انپسٹت ہے اور اس کے بدلے بھاوناتمک شکتی بیچارک ایکتہ بھاوناتمک ایکتہ سانسکرٹک ایکتہ اعتحاسک ایکتہ یہ جو طتو ہیں یہ راشت کا نرمان کرتے ہیں یہ جو طتو ہیں وہ طتو راشت کے نباسیوں کو بھاوناوں اور آدرشوں کی ایکتہ محسوس کراتے ہیں تو یہ بندو کو آپ بہت خیال لکھیں گے میں جس رج کی بات کر رہا ہوں اس کارت سٹیٹ سے نہیں بلکہ دیش نیشن سے ہے راج اور راشت کے انتر کی بات ہو رہی ہے تو راج میں سرکار ہوتی ہے راج سار بھوم ہوتا ہے اور راج میں پولیس شکت ہوتی ہے جب کی راشت میں راشت میں بھاوناتمک ایکتہ کی طاقت آدھ ایکتہ کی لوگ بلیدان دینے کے لئے تیار رہتے ہیں راشت کے نام سے لوگ پران نوچھاور کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں آدھی آدھی راج کے پرتی سمرپن کی بھاونا یا راشت کے پرتی سمرپن کی بھاونا اس میں کوئی دو مت نہیں کہ ہم سب اس بات سے سمرت ہوتے راشت کے نواصی بھاونا اور آدھرشوں کی ایکتہ کے کارن ہی ماتر بھومی کے لئے سب کرنے کو تیار ہیں بھارت کی جب چین سے لڑائی ہوئی پاکستان سے یدھ ہوا تو سینکو نے اپنا اپنے کارے کا نرواح تو سیماؤں پر کیا ہی سینکو نے سینہ سیماؤں پر جو ان کی بھومکہ تھی اس کا تو بخوبی نرواح کیا ہی اور وہ تو ان کو کرنا تھا کیونکہ اسی کے لئے وہاں پہ پوشٹٹ تھے لیکن جنتہ عام جنتہ کی کیا ستھی تھی بھارت چین ید کا شاید آپ کو سمرن نہیں ہوگا لیکن اگر ہم بھارت پاک ید کی بات کریں اور تو ہم کارگل کی بات کریں تو آپ کو سمرن ہوگا کہ پورے دیش کے لوگ پورے راشت کے لوگ تت پر تھے اپنی سیماؤں کی رکشہ کے لئے اس بات کے لئے تیار تھے کہ جو جورت پڑی تو ہم بھی ان سینکوں کے پیچھے سیماؤں پہ جا سکتے آخر ایسا کیوں راشت کی بھاونا تو راشت اور بھاونا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوں اس لئے لوگوں میں راج یا سرکار کے پرتی شدہ نہیں رہتی سرکار کسی بھی دل کا ہو کیندر میں کسی بھی دل کی سرکار ہو ہم یدی ید کے دوران راشت کے پرتی سمرپ سرکار کون سی اور اس کا معنی یہ ہوا ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ راج سے ہمارا کوئی سروکار ہے اس سمیہ ہمارا سروکار راشت سے ہوتا ہے جس کا بھاونا اتم پہلو بہت اہم ہے راج یا سرکار کے پرتی ہماری کوئی شردہ نہیں رہتی ہم یہ نہیں پائیں گے کہ جن مانس میں جن سمو میں سرکار کے پرتی شدہ کے کارن ہم اپنا بلیدان کرنے کو تیار ہیں یہ بات بلکہ ہسیاس پر لگے گی ہم یہ جو بلیدان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں یہ راج کے لئے نہیں یہ راشت کے لئے اور اس پکار اب آپ کو اور یہ پسٹ ہو گیا ہو گیا کہ راج اور راشت میں کیا انتر ہے اس کے علاوہ جب کبھی کوئی راج یا کوئی راج سے میرا مطلب دیش ہے یاد رکھیں گے دیش جس میں سرکار شامل ہے تو جب کبھی کوئی راج یا سرکار اپنی سم پربھتا کھوٹی ہے تو راج نہیں رہ جاتا اس واقع کو سنی ہے اہم واقع ہے اس کے علاوہ جب کبھی کوئی راج یا سرکار اپنی سم پربھتا کھوٹی ہے تو وہ راج نہیں رہ جاتا کیا معنی ہے اس کے راج دوارہ سم پربھتا کھونا یا سرکار دوارہ سم پربھتا کھونا اس کے معنے بڑے سرل ہیں پرتنتر ہونا اس کے معنے کیول یہی ہے کہ ہم کسی اور ستہ کے ادھین آ گئے ہیں تب ہم نے سم پربھتا کھوئی ہے تو ایسی ستھی میں جب کوئی راج اپنی سم پربھتا کھوٹا ہے یا کوئی سرکار اپنے نرنے لینے کی ستنتہ کھوتی ہے تو وہ کسی دوسرے راج کے ماتحت آ جاتی ہے دوسرے وشد کے دوران جامنی اور جاپان سے پراجت ہونے والے راجیوں کے سمن میں ایسے ہی ہوا تھا سیکنڈ ورل وار جب ہوا تو جامنی جپان کئی کھتروں پر حملہ کر کے انہوں نے وہاں کی سرکار کو ہٹایا اور اپنے نرنے ان کھتروں پر وہاں کے لونگوں پر لاغو کیے اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے سنشت کیا کہ اس کھتر کے لوگوں کی سم پر سم آب ہو اور وہ اب جامن یا جیپنیز فورسز کے ماتحق کاری کریں گے جب ایسا ہوا جس کھان اس کھان وہ کھتر راجی نہیں رہ گئے وہ کھتر کیا ہو گئے جامن ایمپائر کے اپنیویش ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ راشت بنے رہے تب ہی تو بعد میں وہ پنر جن ہوا کیونکہ راشت کے لئے سرکار اور سم پربتہ انیوار نہیں ہوتی جن کھتروں پہ جامنی نے جن کھتروں پہ جپین نے کبجہ کیا تھا وہ راجی نہیں رہے کیونکہ سم پربتہ کھو بیٹھے تھے اور اس پکار جرمن یا جیپنیز اپنیویش بن چکے تھے لیکن راشت بنے رہے راشت بنے رہے ارثات ارثات جہاں پر سم پربتہ یا سرکار کی بات ہی نہیں آتی تو افتت وہ ان کا اس روپ میں بنا رہا اور اسی لیے جیسے ہی سم یہ راشت جو ہیں یہ راج جو پور میں جامنی اور جپین دورہ ہڑپ لیے گئے تھے اپنی راشت کی قارن پنر جاگرت ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں ست انتر ہوتے ہیں نا نرمان ہوتا ہے تو راشت اور راج میں انتر اور پشت ہو گیا ہوگا اب آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے انتر بندو ایک اور جان لیں کہ راشت کا آدھار جو ہے وہ آدھятمik چیتنا سمبندھی بھاونہ سے ہے راشت کا آدھار آدھятمik چیتنا سمبندھی ایکتا کی بھاونہ سے ہے جامنی اور جپین کے دوارہ قبضے میں لیے گئے یہ راج اس کی سرکاریں تو ہٹا دی گئی لیکن جنت جو ہے وہ بھاونہ اتمک روپ سے ایک تھی اور اسی لیے وش ود کے بعد پنر ستھاپت ہو گئے پنر راج بن گئے اور راج پنر کس لیے بن تک کیونکہ ان میں راشت تیتا سرکار اسے راشت کی بھاونہ اتپن نہیں کر سکتی اور نہ اسے سماپ کرنے کی طاقت ہوتی ہے یہ بہت انتم لیکن اتیاد ایک مہتمون بندو ہے راشت اور راج کے انتر کی ہم بات کریں تو اس میں چوتھا اہم بندو ہے کہ راج ایکتا کی بھاونہ کو سماپ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی راج پوری طرح سے راج نیتک ویوستہ ہے اس کا بھاونہ سے بھاون آتما وچاروں سے کوئی تعلقات نہیں ہیں راج کا پورا سمبند راج نیتک ویوستہ سے سرکار سے ہے جس کا کار ہے اس کے ماتحت آنے والے سماج کی آوش کتاؤں کو پورا کرنا ان کی آوش کتاؤں کو پورا کرتے ہوئے ان کی اچھاؤں کو مورت روپ دینا اور اس پرکار جو جیون ستر ہے اس میں سدھار لانا بھاون آتما کے ستر میں نہیں جیون ستر بھاوتک وادی ستر میں سدھار لانا یہ راجی کی سرکار کا کار ہوتا ہے ان کا منش کی بھاون سے کوئی تعلقات نہیں راشت کے وشہ میں منش کی بھاون سے تعلقات ہے بھاوت وادی سدھاؤں سے نہیں راشت کی جب بات ہوتی ہے تو ویکت یا کتا ہی نہیں سوچتا کہ وہ کنی ستھیوں میں اپنا شور اور پراکرم راشت کے نام پر دکھانے کے لئے تیار رہتا ہے بلیدان کرنے کے لئے تیار رہتا جبکہ راج کے معاملے میں یادی ہم بلیدان کی اپیقشا کریں یادی ہم کسی طرح کی شور یا کسی طرح کی بہدر کی اپیقشا کریں تو وہ یتھار سے پرے تو اس پرکار اس انتیم بندو سے ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ راشت اور راج میں کیا انتر ہے جب راشت چار شرطوں کو پورا کرتا ہے تو راج بنتا ہے یہ چار شرطیں کیا جن سنکھیا بھو کھیتر سرکار اور سم پربتہ میں پنا دوہر دوں اس پرکار ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ جب راشت نم چار شرطوں کو پورا کرتا ہے تب وہ راج بنتا ہے اور وہ چار شرطیں کیا ہیں جن سنکھیا بھو بھاگ سرکار اور انتیم سم پربتہ راشت راشت واد راج اور راشت واد دیش بھکتی ایک ہی ہے آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ راشت اور راج ایک ہی ہے اور آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ راج ارثات کیول اسٹیٹ ہوتا ہے یعنی راج یعنی چھتیز گڑ اسٹیٹ انگریجی میں راج کار تو اسٹیٹ ہے لیکن راج کے کچھ اور معنی ہیں جس میں سرکار شامل رہتی ہے اور اس کا دائرہ بڑا رہتا ہے لیکن تاتھی یہ بھی مانس پتل پہ آپ کے گزر رہا ہوگا کہ پھر دیش بھکتی اور راشت واد میں کیا انتر ہوا راشت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیش بھکتی شامل ہے کیا یا راج کی جب ہم بات کرتے ہیں تب اس میں دیش بھکتی شامل ہے کیا اس پر بھی آپ کو کافی کچھ اشارہ کیا گیا سمجھ گیا اور آپ مشت روپ سے سمجھ گئے ہوں کہ ہم اپنا بلیدان راشت کے لیے دیتے ہیں دیش بھکتی کی بھاونہ راشت کا ایک حصہ ہے ہم میں سے آپ لوگ کھل 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 میں بھاگ لیتے ہیں اور سب بھاگ کی ملا تو ودیش وں کی پفارمنس کو دیکھنے کے لیے بہت سے بھارتی امریکہ سے افریقہ میں رہنے والے آسٹریلیا میں رہنے والے آدھی آدھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ کس بھاونہ سے وہاں پہنچے ہیں اور بھارتی ٹیم کو چیئر اپ کر رہے ہیں اس کا اتصاح وردھن کر رہے ہیں راشت کی بھاونہ راج کی بھاونہ نہیں راشت کی بھاونہ سے اور راشت کی بھاونہ کے تحت دیش بھکتی کی بھاونہ ملی ہوئے ہیں راشت دھوج جو ہے وہ راشت کی مضبوطی کو پردرشت کرتا ہے راشت دھج جو ہے وہ راج کے پرتی کے روپ میں راشت واد یا راشت بھکتی کے پرتی ہمیں سمرپت کرتا ہے دیش کے لئے بلیدان کی بھاونہ لاتا ہے گنتن دیوست کی پریڈ جو ہوتی ہے وہ آخر کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے مقصد ہے راج کے دوارہ کیے گئے وکاس کو پردرشت کرنا اور ایسا پردرشن کرتے ہوئے راشت کے پرتی پریم بڑھانا راشت بھاونہ لانا کینطو راشت کو سپشت اور اس کی ایک سرومان پریبھا دینا ابھی بھی سمبھو نہیں ہو پایا ہے ہم نے ویبھن درشت کونوں کی بات کی جن درشت کونوں سے لے کر راجنیت کی وچار کو نے راشت واد کی پریبھا شاہ دینے کی کوشش کی ہے تو راشت واد ابھی بھی اتنے پشت روپ سے پریبھا شت نہیں ہے جتنا کی ان پریبھا شاہوں کے ساتھ ہے یہ اتنا آسان نہیں اور جو کنفیوزن ہے وہ مول روپ سے راشت اور دیش بھکتی کو لے کر ہے تو آخر دیش بھکتی کیا ہے پیٹریارٹیزم ایک شبد ہے پیٹریارٹیزم اور دوسرا شبد ہے نیشنیلیزم پیٹریارٹیزم اور نیشنیلیزم میں کیا آنتر ہے پیٹریارٹک اور نیشنیلیزم اس کے انتر کو ہمیں تھوڑا سمجھنا ہوگا نیشنیلیزم تو نیشن سے بنا ہے اور نیشن کا بہت کچھ تعلقات راشت سے ہے یہ تو ہم نے جانا پر پھر بھی ہم تھوڑا سا اس کو اور اس کے انتر کو سپش کرنے کی کوشش کریں اور یہ انتر کو سمجھنے کی آوشکتہ بھی ہے اس میں کسی طرح کا کنفیوزن نہ ہو تو ہم تھوڑا سا جانیں کہ آخر نیشنیلیزم کیا ہے اور دونوں میں وہ انتر کیا ہے جو دیش بھکتی the pride of نیشنیلیزم دیش بھکتی کا جو گھمند ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنے دیش کی اچھائیوں کو ہی دیکھتے ہیں یاد رکھیں دیش بھکتی کی جب بات کرتے ہیں تو دیش بھکت جو ہے وہ اپنے دیش کی اچھائیوں کو ہی دھیان میں رکھتا ہے ہر چیوز کو ہی دھیان میں رکھتا ہے اور اس کی کمیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے یہ ہوتا ہے دیش بھکتی یہ ہوتا ہے نیش نالی جس میں آپ دیش کے میں سب کچھ اچھا اچھا ہی دیکھتے ہیں اور دیش کی جو کمیاں ہیں اس کو نکار دیتے ہیں اس کو دھیان میں نہیں رکھتے راشتو جو ہے جو دیش بھکتی ہے اس کے ایک قدم اور آگے ہے وہ جو دوسرے دیش وں کی اچھائیاں ہیں اس کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے دیکھئے اس بات کو سمجھنے کوشش کریں دیش بھکت جو ہے وہ انہ دیش کی اچھائیوں کو انہ دیش کی بھرچیوز کو نظر انداز کرتا ہے اس کو تھوڑا ہین درشتی سے دیکھتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم سروش ریش ہیں we are the greatest یہ nationalism میں یہ بھاو نادیش ڈھکتی میں آتی ہے یدی سوال یہ پوچھا جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کی ایسا خود کے دوارہ جو greatness بتائی جاری ہے اپنی کیا اچت ہے کیا ایک سمجھ دار ویکتی کو ایسا کرنا چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے اس کا اتر ہم آگے دیں گے کہ جدی ہم ایسا کرتے ہیں جس میں دوسرے دیش کی اچھائیوں کو ترسکرت کر دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے کو شرش مانتے ہیں کیونکہ اپنے دیش کی اچھائیوں کو رکھتے ہیں اور بری آئیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ کتنا اچت ہے اور اس کے کیا پرنام ہے کیا دش پرنام ہے کیا اچھے پرنام ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے راشت واد جو ہے وہ بھی اپنے دیش کے پرتی ایک اٹیچمنٹ ہے ایک موہ ہے اپنے دیش کے پرتی پیار اپنے دیش کے پرتی پرشنسہ جہاں ہم جنم لیے جہاں ہم پیدا ہوئے جہاں بڑے اس کو انگت کرتا ہے یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ اٹیچمنٹ ہو سکتا ہے ونش کے کارن ہو جنم کے کارن ہو سانسکرٹک بھاوناوں کے جوڑ کے کارن ہو یا راجنیتک ایتیحاشک سمبند کچھ بنے ہوئے ہو اس کے کارن یہ اٹیچمنٹ ہے جو پیٹی آٹیزم ہے اس میں بھی آپ اپنے دیش کے پرتی گھمن رکھتے ہیں پرائیڈ رکھتے ہیں پراؤڈ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے دیش کی کمجوریوں کو صدھارن کا بھی صدھارن کی سوچ رکھتے ہیں جبکہ دیش بھکتی میں ایسا نہیں ہے راشت واد اس میں آپ اپنے دیش کی جہاں ایک اور اچھائیوں کی بہت پرسنسہ کرتے ہیں اس کے پرتی گھمن رکھتے ہیں اس کے پرتی گھر رکھتے ہیں گھمن ارث ہے گھر پر ساتھ ہی آپ اس کی کمزوریوں کو نہیں نکارتے اور کوشش یہ رہتی ہے کہ ان کمزوریوں میں صدھار کیا جائے راشت واد یہ مانتا ہے کہ دیش کے لوگوں میں صدھار کی ضرورت ہے دکاس کی اور ضرورت ہے دوسرے دیش کی جو راشت بھکتی ہے پیٹری آٹیزم ہے اس کی بھی عجت کرتا اور اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھتا ہے تو دونوں میں انتر کیا ہوا راشت واد اور دیش بھکتی میں انتر کیا ہوا ایکسس آف پیٹری آٹیزم دونوں میں انتر یہ ہے کہ اتی کر دیں اتی ریک کر لیں رہی آپ راشت واد کی ایک جو سیمہ ہے اس کو لانگ دیں تو اس کی اپنی برائی ہے وہ شاوینیزم کہلاتا ہے اتی راشت واد کہلائے گا جنگو ایزم انگریجی میں اسے جنگو ایزم کہتے ہیں اتی راشت واد کہلاتا ہے تو اس یہ ہے بڑا سرل ہے کہ جو راشت واد میں اشاعت کرتا ہے وہ اپنے دیش پہ گرب کرتا ہے اپنے دیش پر اس کو گرب ہے اپنے دیش کو پیار کرتا ہے لیکن جو نیشنل ہی اپنے ہی دیش کو کیول پیار کرتا ہے راشت وادی اپنے دیش کو پیار کرتا ہے لیکن جو نیشنل ہی اپنے ہی دیش کو پیار کرتا چاہے وہ دیش کیسا بھی ہو کتنا بھی برا ہو اچھا ہو اس کو اپنا ہی دیش سرو شریش معلوم ہوتا راشت کو ہم کچھ دوسرے طریقے سے بھی پریبھاشت کر سکتے ہیں اور اس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ راشت جو ہے وہ ایک کالپنک سمودائے ہے کالپنک سمودائے کارت یہ ہے ایسا سمودائے جو ویبن کھیتروں میں پھیلا ہوا ہے اور بھاونائوں سے جڑا ہوا ہے اس کالپنے سے جڑا ہوا ہے کہ یہ سب لوگ ایک راشت میں وشواص کرتے ہیں جو اپنے سدسیوں کے ساموہ وشواص ساموہ اکانک شاہ اور کالپناؤں کے سہارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ جو بات ہے کہ راشت واج جو ہے وہ بھاوناؤں پر آدھارت ہے مانتاؤں پر آدھارت ہے اور جروری نہیں ہے کہ راشت سے جڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں یہ بالکل آوش شک نہیں ہے ایک دوسرے پریچت ہو وہ بلکہ جاننے کی جرورت ہی نہیں لیکن ہاں ہے بھارتی یہ راشت کی بھاون اُن میں رہتی ہے راشت کے سبھی لوگ ہوتے ہیں ونشان اُگت روپ سے جوڑنے کی جرورت نہیں ہے میں نے جیسے بتایا آپ کو پور میں دنیا بہت چھوٹی ہو چلی ہے گلو ایک ہی ونش کے لوگ دنیا میں چاروں طرف فیل کر ایک طریقے سے پوری دنیا کے ان دیشوں میں اپنے راشت کے پرتی پریم رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں اور اسی لئے وہ لوگ سمیہ سمیہ پر ویبھن کارنوں سے جیسے کرکٹ کے میدان پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے راشت کے پرتی پریم بتاتے ہیں راشت ہم راشت کو سمجھ نے کے لئے ایک پریوار ہوتا ہے ہم پریوار کے پرتی پریم رکھتے ہیں اور یدی وہ پریم اتی پریم ہو جاتا ہے تو وہ اچھت نہیں ہے یعنی میرا ہی پریوار سروشیشت ہے میرے پریوار میں سب کچھ اچھائیاں ہیں میں اپنے پریوار کی برائیوں کو کی اور دھیان ہی نہیں دیتا انہیں برائیوں مانتا ہی نہیں تو یہ پریوار واد ہوگا جو پریوار واد میں ویقت تکت روپ سے ایک سموہ میں بھی ویوا یا وانش یا پرمپراؤں کے آدھار پر وہ سب جڑے ہوئے ہیں یہ جاتی واد کی بات کرتا ہے تو پریوار واد جاتی واد وانش واد اسی پرکار راشت واد جس میں ان سب سے اوپر اٹھ کر پریوار سے وانش سے جاتی سے سب سے اوپر اٹھ کر ہم راج اور راج سے جڑی ہوئی بھاوناؤں کو لے کر ایک راشت کی پری کلپ نہ کرتے ہوں تو اس پرکار اب یہ بندو آپ کو بلکل سپشت ہو گیا ہوگا کہ راشت واد کیا ہے یہ راج سے کیسے الگ ہے اور دیش بھکتی اور راشت واد میں کیا سمبند ہے یا کیا انتر ہے تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے اگلے بندو کی اور